بہت شکریہ جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآلہ 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 کچھ اشار ہیں میرے ٹوٹے پوٹے سیاسی تحریکوں کا حصہ بن کے کچھ نہ کچھ ذہن میں آئی جاتا ہے خاص کر جب آپ جیل کاٹ کے نکلتے ہیں یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب یہاں ضمیر بکتے ہیں یہاں اصول بکتے ہیں جنابی کے یہاں ضرور بکتے ہیں یہاں سودہ ایمان ہوتا ہے سریعام ہوتا ہے سر بازار ہوتا ہے جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب ہم اس وقت جس حیوان میں موجود ہیں اس کا کامی آئین سازی ہے بیوکو لیجسلیٹرز ہم آئین ساز قانون ساز یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی نے آپ کی توجہ چاہیے مجھے اللہ تعالی نے پچیس کروڑ عوام کی طاقت اور اپنی برکت سے ہم نے استطاعت دی ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کے اس سب زلالی پرچم اور اس بابا قوم کی فرمودات کی روشنی میں اس ملک کو ملک بنا سکیں جس کے لیے برسغیر پاکو ہند کی گلی گلی کوچے کوچے یہ نعرہ لگتا تھا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان اور بند کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے جنابِ ڈیپٹی سپیکر صاحب آئین کی یہ کتابیں جو ہیں یہ پاکستان چلانے کے لیے ایک مقدس ڈاکیمنٹ ضرور ہے لیکن صرف ایک کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ قرآن عظیم و شان ہے اس کے علاوہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی قانون سازی نہیں ہو سکتی بکاوز کانسٹیٹیوشن is a living document آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی اس کے ہم خوبصورت سے خوبصورت اور موثر سے موثر تر بناتے رہیں گے لیکن جنابِ ڈیپٹی سپیکر صاحب آئین کی یہ کتابیں ہماری کسی بہن کے سر کے دوپٹے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ملتان سے ہمارے ایک بھائی ایمین اے صاحب گلانی صاحب کے برخوردار موسیٰ بھائی تھے شاید کل انہوں نے سپورٹ کی وہ بات کہ اگر اور میں آج اس حیوان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر خواتین کو اٹھا کے خواتین کو اغوا کر کے بچوں کے سینوں سے پلاسوں کے ذریعے گوشت نوچ کے اور ان کی آوازیں ان کی ماؤں کو سنا کے آپ نے قانون سازی کرنی ہے شرم کا مقام ہوگا جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں نہیں چاہتا تھا میں نام لوں لیکن تاریخ کی درستگی کے لیے ضروری ہے گھر کے سامنے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو ہماری بہن میرے کھوٹے بھائی زین قریشی کی گریلو خاتون وائف کو جب نقاب پوشن نے اغوا کیا میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ اگر اس بات پہ سٹینڈ لے لیتے جب اس حیوان میں آپ کے اور میرے دس بھائیوں کو ٹھاکے لے گئے رات کو آج تک نو ستمبر کی رات تھی وہ آج ہم اٹھارہ اکتوبر کرو رہے ہیں جناب صاحب ایک وزیراعظم صاحب راجہ صاحب بنظیر صاحبہ کی شہادت صرف آپ کا نقصان نہیں ہم سب پوری قوم کا نقصان تھا لیکن آج جب ہم بنظیر کی شہادت کی بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے اس حیوان کے اندر سے جب آپ کے امینیس کو نقاب پوش اٹھا کرے گئے تو پی tren کی ایرے کیا پی ی موسیقا میرے استاد محترم جو شہید ہو گئے لطیف آفریدی لالا جو پختونوں کی شان تھے اس بھٹو ریفرنس کیس میں وہ ایمائیکس تھے اور میں ان کے ساتھ دوزار گیارہ سے سپریم کورٹ آتا تھا بھٹو صاحب کے اس کیس میں میں ان کے ساتھ وہاں سپریم کورٹ میں آتا تھا ہمارے سامنے وہ کیس چلا لیکن پھر نہیں پورا ہو سکا لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج کی سپریم کورٹ کو اور جج ساہیوان کو منصور صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ان کے ججز ہیں کہ آج انصاف کرنے کی کوشش کی گئی پچاس سال بعد کے بھٹو صاحب کا ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا لیکن میں تو اس وقت ایوان میں نہیں تھا میں تو اس ایوان سے بار تھا اور میں نے یہاں پکھڑے ہو کے موجودہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب سابق وزیراعظم جناب امران خان صاحب پہ جانی حملہ وزیر آباد میں ہوا آپ کا سیاسی اختلاف ہوگا لیکن کیا آپ کا فرض نہیں تھا بطور وزیراعظم پاکستان کے بات ہو گیا لے قدری خان صاحب بٹو صاحب بن عزیر صاحبہ اور بہت سے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور وزیراعظم کو شہید نہیں ہونے دیں گے امران خان تو گولی کھا کے آپ نے کہا کہ 18 اکتوبر کو آپ کے کارکن بن عزیر صاحبہ کے ٹرک پہ اٹھ گئے اور انہیں کوشش کی کہ اپنی لیڈر کو بچا سکیں ان لوگوں کا بھی پتا کریں جو بن عزیر صاحبہ کو تربتہ ہوا چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے لیکن اسی طرح جب وزیراعظم میں امران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہمارے کارکن بھی لپکے اس کنٹینر کی طرف اور وہ مرد بہران جب باہر نکلا تو اس نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا ہوا تھا بدن پہ گولیا کھا کے امران خان درہ نہیں تھا جوکہ نہیں تھا خون نکل رہا تھا بدن سے لیکن ہاتھ مقابلن تھا اسلام کے دشمنوں پاکستان کے دشمنوں کے خلاف آپ کے خلاف نہیں یہاں پہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اس نے کل فلسطین کے حوالے سے امران خان صاحب کے بارے میں بات کی جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب وہ اس وقت ایوان کا حصہ نہیں تھے جب یہاں ہم نے دو ایسی کانفرنسز کی یہاں پہ شنگائی کوپریشن اور ارگنیزیشن کا اجلاس ہوا کامیاب ہوا یہ کامیابی صرف آپ کے نہیں ہماری بھی ہے یہ کامیابی ریاست ہے پاکستان حکومت پاکستان عوام پاکستان کی ہے اسی لیے ہم نے پندرہ اکتوبر کا اپنا اعتجاعت مؤخر کیا کہ کوئی یہ نہ کہے باہر کے آنے والے مہمان کہ یہ تو آپس میں مشتر کے گریبان ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے لیکن ہم وہ بیان نہیں بھولے جناب جب صاحب ایک وزیر خارجہ بلاول صاحب جب وہ صرف پوزیشن میں تھے اور جب یہ صورتحال تھی اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں اور رنہ نے یہ بات کی ہمیں بڑا لوگ کہتے ہیں اسی اوپیاب اعتجاعت کی بات کرتے تھے بلاول صاحب آن ریکارڈ ہے جب ان نے کہا تھا کہ ہم اسی اوان میں بیٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ اسی کیسے ہوتی ہے لیکن ہم نے سمجھا ہم نے اس کو درگزر کیا یا ہم نے اس کو نظر انداز کیا کہ جذبات میں ایک بات کی ہے ایک نوجوان لیڈر نے لیکن آج جب میرے سابق وزیراعظم میرے لیڈر پہ بات ہوتی ہے اس کے فلسطین کا سے کمیٹمنٹ پہ بات ہوتی ہے تو اسی اوان میں سابق وزیراعظم عمران خان نے یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھ ہوئی تھی انہوں نے کہا امت مسلمہ کی مردہ لیڈرشپ کو کہا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ آؤ ایک اسلام ایک بلوک بناتے ہیں فلسطین کے لیے کشمیر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کہتے ہیں آپ جو آج سوال کرتے ہیں اور اس وقت آپ کہا تھے جب یہ آدمی جس کو آپ نے سوہ چار سو ساڑھے چار سو دنوں سے جیل میں ڈالا ہے جس سے آپ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے پورا نظام ایک شخص کی ایک سٹیٹمنٹ سے ڈرہ ہوا ہے پورا نظام ایک شخص کی طرف دیکھ رہے کہ عمران خان کیا کہے گا عمران خان نے جو کہنا تھا وہ سہونیوں نصرانیوں یہودیوں اور ان کے گٹ چوڑ کے بیچ میں یونیٹڈ نیشنز میں یہ ایک بات کی تھی اور ہم مقابلہ کریں گے اور یہ بات بنی گالا عمران خان صاحب کو مینجن آپ ڈیوٹی سپیکر صاحب دو آزار بائیس میں ریجیم چینج کے بات کی کہ خان صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ ازاد خارجہ پالیسی روس سے تعلقات اور ایبسولٹی ناٹ بڑی وجوہات ہیں آپ کے حکومت ختم کرنے کی لیکن میرے خیال میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سہونیوں اسرائیل کے ذرخریدوں کے بیچ میں یونیٹڈ نیشنز میں امت مسلمہ کو کھٹا کرنے اور یا کنابلو یا کناستائید امت نے ریاست کی بات کی تو اس وقت ان کے کان کھڑے ہوگے کہ اس آدمی کو ویسے ہی مثال بنانا ہے جب جب امت مسلمہ سے کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے یہ آپ کی میرا آپ کا میرا مشترکہ درد ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے جب کبھی انمر ساداد کھڑا ہوا کرن القذافی کھڑا ہوا صدام حسین جب پک امریکہ کے ساتھ تھا ٹھیک تھا لیکن جب کھڑا ہوا اس کو فارغ کر دیا قذافی کو فارغ کر دیا شاہ فیصل شہید نے جب تیل بند کیا عرب اسرائیل جنگ میں جب اس سے فلسطینیوں کا ساتھ دیا اس کو کس سے مروایا شہید کر دیا صدام حسین کو پڑی عید کے دن پانسی دینا ایک میسج تا امت مسلمہ کو وہ زیاء الحق صاحب جو پاکستان کے لیے ایک کردار انہوں نے ادا کیا لیکن جب اس روس ٹوٹا اور اس کے بعد اس سادن نے یہ کہا کہ اب ہم سنٹرلیشن میں اسلام کا پرچم دے رائیں گے اس کے بعد امریکہ نے کیا کہا کہ نہیں یہ ہمارا ایجنڈہ نہیں ہے تو انہوں نے نہیں چھوڑا چاہے سیاسی ہے چاہے غیر سیاسی ہے جس نے امت مسلمہ کی بات کی ہے اس کو مار کے چھوڑا بھٹو نے جب نیوکلر ایسٹس پہ کامپرمائز نہیں کیا اور رد قادعانیت پہ دس حد کر دیا اس نے خود کہا تھا مجھے پتہ ہے میں اپنے ڈیت وارنٹ پہ دس حد کر رہا ہوں تو انہوں نے نہیں چھوڑا ہوچ کے نہ کھلو ہوچ کے نہ کھلو جب بھی وقت کا کوئی لیڈر پیدا ہوگا امت مسلمہ میں چیلنج کرے گا جب جب ٹیپو سلطان پیدا ہوگا وہ کئی نہ کئی سمیر جعفر لاکے میر صادق لاکے پیٹ سوار کریں گے یہی عمران خان کے ساتھ ہوا لیکن وہ خوش قسمت ہے اللہ نے اس کی زندگی دیکھی تھی ورنہ وزیر آباد میں ملک کے دشمن اسلام کے دشمن پاکستان کے دشمن اپنا کام کر گئے تھے تو میرے دوستو آپ آئین سازی کیجئے لیکن لوگوں کے سر اسے دوپٹے چھین کے نہیں آپ آئین سازی کیجئے لیکن فیاض ہمارے امینے ہیں آپ کبھی بچے ہوں گے آپ کبھی بیٹے ہوں گے فیاض صاحب کے بیٹے کا اس کے بدن کا گوشت پلاسوں سے کھینچ گی اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائے گئی اور کہا گیا اب بولو اپنے باپ کو اب بولو اپنے خوان کو کہ وہ اپنا ووٹ ہمیں دیتا ہے نہیں دیتا ترمیم کے حد میں دیتا ہے نہیں دیتا یہ کیسی آئینی ترمیم ہے جس میں ہم انہیں اس کو ہوا کرنا پڑ رہے یہ کیسی آئینی ترمیم ہے جس میں ساد اللہ بلوچ وہ کشمیر میں تو نہیں رہتا ہے مقبوض ہے کشمیر میں ساد اللہ بلوچ جو ہم انہیں ہے ہمارے اس موزہ زیوان کا وہ فلسطین میں تو نہیں رہتا وہ غازہ کا بشندہ نہیں ہے وہ پاکستان کا اور پاکستان کے در پنجاب کا بشندہ ہے اس کی وائف اس کی بیٹی اور ان کی خالہ کو اٹھا دیا گیا اور تھرٹ کیا گیا کہ آؤ وٹ کرو ان ترمیم کے حق میں ورنہ آپ کے ساتھ یہ یہ اور یہ کیا جائے گا یہ آپ کی ترمیم ہے آپ سوال کرو بلاول صاحب سے میانواز شریف صاحب سے سوال کریں کہ کیا ہے یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے راج شاہب یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہوں لیکن حکومت آپ کی ہے حکومت مسلم لیکنون کی ہے صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے بڑا عجیب لگتا ہے بڑا عجیب لگتا ہے آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو آئین بنانے کی دعویدار کہتی ہے اور ووٹ کو عزت دو کی رمبردار مسلم لیکنون آپ کے دور میں آئین کے ساتھ بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلوار ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں کیا آپ پاکستان کی تاریخ کے سامنے سرخ روح ہوں گے آج جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہے آج جو جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب توجہ کیجئے آج جو چیف جسٹس پاکستان پہ حملہ ہے یہ تو وہی چیف جسٹس کی کرسی ہے بڑا شہید بی بی کی بات کرتے ہیں صرف قربانیوں کو ہم نے کیش نہیں کرنا ان کے قربانیوں کا جو ماخذ ہے اس کا جو آسل ہے اس پہ عمل کرنا ہے شہید بی بن اپنی شادت سے پہلے کہا تھا اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہوں گی میاں صاحب خود نکلے تھے لانگ مارچ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے قاضی حسین احمد صاحب نے قربانی دی اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل کٹی آزاد سپریم کورٹ کے لیے تو جناب ڈپٹی سپیکر صاحب جب اتنی قربانیوں سے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو مضبوط کیا چیف جسٹس کو توانا کیا اس کی کرسی کو تگڑا کیا آپ پھر کیوں اپنی باطر سے پیچھے اٹ رہے ہیں آپ کیوں پھر سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یا اپنا کندہ دے رہے ہیں کیا ایک ملک میں دو وزیراعظم میں ہو سکتے ہیں کیا ایک ملک میں دو آرمی چیف ہو سکتے ہیں کیا ایک جماعت میں دو چیرمن ہو سکتے ہیں صدر ایک ہوتا ہے وزیراعظم ایک ہوتا ہے آرمی چیف ایک ہوتا ہے تو پھر چیرز جسٹس دو کیوں آپ کو ایسی سپریم کورٹ کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے لیٹ چاہے آپ کو ایسے قاضی خوزات کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑاؤ آپ اپنی آئینی ترامیم تو پڑھئے میں خودیس پارلیمنٹری کمیڈی کا ممبر ہوں دوہزار اٹھارہ سے ممبر ہوں اس میں آٹھ ممبران ہیں چار حکومت کے چار اپوزیشن کے جب آپ نے جناب ڈیوڈی سپیکر صاحب جب آپ نے یہ قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی اون ججز میں آپ حکومت اور اپوزیشن کی تعداد میں فرق ڈال کے حکومت کی تعداد بڑھا رہے ہیں تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں جو حکومتی ممبران ہوں گے وہ اپنی حکومت کی لانٹو کریں گے آپ بیسیکلی چیف جسٹس کو بلک کے وزیراعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے آگے سب سروینٹ کر رہے ہیں اگر وزیراعظم پاکستان چیف جسٹس کو نومنیٹ کرے گا تو اسلام کا کونسٹ ہے قاضی علیہ السلطان قاضی سلطان کے اوپر طاقتور ہوتا ہے وہ ایک کسی سے پوچھ سکتا ہے جب آپ اس کے طریقہ انتخاب کو چینج کر رہے ہیں آپ بیسیکلی کونسٹیوشن کے گرنڈوں کو چھر رہے ہیں بنیادوں کو چھر رہے ہیں ہمارا آئین پاکستان سپریشن آف پارز کے کونسٹ پر مستمر ہے آزاد عدلیہ آزاد مخننہ اور آزاد انتظامیہ لیکن جب آپ نے اونائیس بیلنس چھر دیا تو آج تو آپ کو اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس مل جائے گا لیکن کل کو پھر کوئی آر مولی بھی مشتاق گدر سے پیدا ہو کے کسی آر بھوٹو کو ٹانگے گا کہ آپ تاریخ میں جو آپ دے سکو گے کیا آپ سخرو ہو سکو گے جو آپ سپریم کورٹ کو حکومت وقت کی باؤں کی چوتی بنانا چاہ رہے ہیں میرے دوستو میرے بھائیو ہمارے دین کا کنسپٹ ہے قاضی سوال کرتا ہے اس کے پاس اختیار ہے وائن ایٹی فور تھری سو موٹو اس پہ حملہ ہے کیوں حملہ ہے کیونکہ آٹھ فروری کی ایڈیکشن میں جو ڈاکہ پڑا اس پہ ہماری پیٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے اور اس کو وائن ایٹی فور تھری کے تھے چیف جسٹس جو بھی آتا ہے اٹھا سکتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا چیف جسٹس آتا ہے اس کے آنے سے پہلے یہ اختیار لے لو اور چیف جسٹس کے اپوائنٹ کے اختیار چیف جسٹس اور پاکستان کا وزیراعظم پاکستان کو دے لو اور ساتھ میں آئینی کوٹ کون سی آئینی کوٹ کس لیا آئینی کوٹ کس طرح کی آئینی کوٹ آپ مجھے بتائیے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک آسیف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں تھے راجہ صاحب جب بکفتگو فرمار دے سابق وزیراعظم آپ وزیراعظم نہیں تھے اس کے بعد میاں صاحب تیرہ سے اٹھارہ تک وزیراعظم نہیں تھے بیش میں شاید خاکان صاحب آگے اور اس کے بعد سولہ مہینے پھر آپ اکھٹے تھے شہباز شریف صاحب وزیراعظم بلاول صاحب ان کے ساتھ وزیراعظم تب تو آپ کو آئینی ترامیم کا دورہ نہیں پڑا تب تو آپ کو بینظیر بھٹس صاحبہ سے اپنی کمیٹمنٹ یاد نہیں آئی تب تو آپ کو بھٹس صاحب کی خوربانی یاد نہیں آئی کہ جج نے ان کے ساتھ کیا کیا اور جس جج نے آپ کو انصاف دیا اتنی تو محسن کشنا بنے اتنی تو رواداری اتنی تو حیارک ہیں کہ جو شخص پچاس سال بعد آپ کو انصاف دے گیا آپ اس کے انصاف سے اتنا ڈرتے ہیں کیوں آپ کو اپنی مرضی کا انصاف چاہیے پچاس سال بعد اگر بھٹس کو انصاف مل گیا تو پچھلے سال کا انصاف نہیں ہونا چاہیے اور یہ کس نے کہا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کسی کو انصاف دے گا انصاف تو رب کریم دے گا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں خدارہ خدارہ آپ آئینی ترامیم لائیے ہم اس کے لئے بات کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اس حوان ملائیے اندھیر کمروں میں نہیں کسی کی مرضی منشاہ پہ نہیں رات کے ایک دو بھجے جب اس حکومت کا برعنام لوہ منسٹر میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو مساویدہ مل گیا آپ مجھے بتائیے مساویدہ آگر صاحب مساویدہ کہاں سے آیا میری معلومات کے مطابق میں بھی ایک چھوٹا موٹا منسٹر رہا ہوں اس حکومتوں میں میری معلومات کے مطابق لوہ منسٹر جب قانون بناتا ہے وہ کیبنٹ کی اپروول سے وزریعظم کی منشاہ سے اس کی لوہ ڈیویجن بناتی ہے لوہ منسٹر کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے مساویدہ مل گیا کہاں سے ملا مساویدہ کس نے بنایا مساویدہ کس نے بھیجا مساویدہ کس لیے بھیجا مساویدہ میں پیپلز پارٹی پر میرا بڑا سوال ہے کیونکہ جس سے توقع ہوتی کیونکہ جس سے سوال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہم نے آئینے پاکستان بنایا بلاول صاحباش نہیں ہے ورنہ میں مہترم بلاول صاحب سے پوچھتا کہ اور تو کوئی کرے تو کرے آپ کی جماعت بٹو صاحب کی جماعت کیسے آرٹیکلیٹ میں چینج کر سکتی ہے فنڈمنٹل رائٹس کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں ملٹری کوٹس کے حق میں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں بنیادی انسانی حقوق میں آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وامرہم شورا بھائینہم اور مومنین کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس میں شورا کرتے ہیں یہ شورا شورا کو شورایت کا اختیار دو جو اختیار نہیں دے رہا چین روپ میں اختیار یہاں چیزیں داؤ یہاں فیصلہ کرو یہاں فیصلہ کرو گے ہم وہ مصولہ عمران خان کے سامنے لے کے رکھ دیں گے کہ خان صاحب یہ کئی سے آیا نہیں ہے ڈیکٹیٹ نہیں ہوا یہ بنیاد انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے یہ آپ کو ملیٹری کوٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے آئے ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان کو خیل کریں گے وہ اب انصاف کے نام پر جماعت بنائے بیٹھا ہے لیکن آج اگر یہاں پہ اس حیوان میں آپ ایسے قوانین پاس کرنے جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرم سار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلق و نالان میں آپ ہی کے لیڈر کو ہتکنیا پڑھنا کہ ملک سے بار دربدر کیا ہاں میرا لیڈر دربدر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کھڑا ہے وہ ٹیل نہیں لے رہا وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں میں نہیں جاؤں گا ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے کچھ گئے ہیں میں برا نہیں کہتا ماضی میں بہت سی لیڈرشپ جلاوطن بھی ہوئی ہے لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑا پھر کھوڑ رہے ہو یاد رکھنا جو بوتے ہو وہ کھا وہ کٹو گے آج جو کرو گے یہ دنیا مقافات عمل کی جگہ ہے آج آپ عمران خان صاحب کو ٹانگنے کے لیے ان کو ملٹری کوٹ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں یہ آئینی طرح میم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اخواہ کر کے اپ ڈک کر کے خواتین کو اٹھا کے صرف شریعہ رافریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا جو آپ نے وہ سرزراج بھی رکھا اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بسد اعترام کروں گا جناب ڈپڈی سفیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں یہ غیر آئینی ترامیم ہے یہ غیر آئینی ترامیم ہے آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں کیا وہ بات کرتے ہیں لیکن یا ان سے بات کر لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں سپیشل کمیٹی بیٹھے وہ عمر یوب سابزادہ حامد رضا بیرسٹر گوھر یا امر ڈوگر سے بات کریں اور رات کی تاریخی میں آپ ہماری ماں بینیں اٹھا لیں یاد رکھنا یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھ رہے جائے گا اس ملک میں بہت برا حال خدا نخازتہ ہو جائے گا آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں فارٹا ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے پشتون کیا بات کر رہے ہیں بلوچ کیا بات کر رہے ہیں اس وقت صرف طریق انصاف اور کسی اتغاب کی جماعتیں بھی ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے جی بی میں ہے سن میں ہے کراچی میں ہے بلوچستان میں ہے پنجاب میں ہے اسلام آباد میں ہے اور خیبر بختون خواہ میں ہماری جماعتیں بڑی وفاقی جماعتیں ادعاقائی تاثر سب کو بڑھنے نہیں دیتی بلوچ پنجابی سندھی پتھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی یہ جماعتیں نسلے کی امتیع سے اوپر اٹھ کے پاکستانیات اور جناع کے نام پہ سیاست کرتی ہیں جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کروگے ان کو لوگوں کو اٹھاؤگے ان کو مار ہوگے ان کو بیزت کروگے آپ اس ملکوں لوگوں ان خطرناک افریتوں کے ہاتھ میں آپ دکیل دوگے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے جو خیبر بختون خواہ میں ہماری افسی کو نہیں چھوڑ رہے جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑ رہے دکی میں جو ہوا بلوچستان میں بیس مزدوروں کا کیا خصور تھا پنجابی مزدور کا کیا خصور ہے پسٹون کا کیا خصور ہے جو مزدوروں کیلئے بار گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاراج ہو رہی ہے ٹرائبل بلوچ میں یا بلوچ کے کیا خصور ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں ملکے بیٹھیں آپ انتائینی ترامیم کو اس حیوان میں لائیں اس پہ مہینہ دو مہینے بیعث کریں ہم انشاءاللہ اس کو وہ بہتر کر کے دیں گے کہ آئین پاکستان کا نظارہ دنیا کرے گی اس میں بنیاد انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہوگا اس میں سیولین سپریمیسی بھی ہوگی لیکن اس میں ازاد جوڈیشری بھی ہوگی اور یہ فوج بھی ہماری ہماری دشنوں نہیں ہیں ایک دن اگر فوج نہ ہو یہ ملک نہیں رہ سکتا لیکن فوج جب سیاست میں آتی ہے وہاں پھر قائد عظم کی فرمان کا روک ہے جو سٹاف کالیج قویٹ ہم نے کہا تھا کہ پولیسی ہے ڈومین آس سیولینز اور آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے پولیسی ہم نے بنانی ہے ملکے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے لیکن اگر یہ نہیں کرو گے اور ہوا کاری جاری رہے گی ابڈکشن جاری رہے گی ڈس اپیرنس جاری رہے گی آج یہ پورے عوام پیچھے دیکھ لیں آپ تو بیٹھیں یہ میرے پیچھے پورا عوام خالی ہے آج جناب ایڈپٹی سپیکر صحاب دیشت گرد کھلے پھر رہے قاتل کھلے پھر رہے ڈاکو کھلے پھر رہے لیکن امینیز اپنی جان بچاتے پھر رہے یہ کرسیوں پہ آپ کے بھائی بہن بیٹھا کرتے تھے اور پھر آئیں گے انشاءاللہ لیکن آپ سوال تو کیجئے یہ کیا وجوہات ہیں اگر آئینی ترامی میں اتنی اچھی ہیں پاکستان کیلئی بہتر ہیں تو ان کو آقوال کیوں کرنا پڑ رہے ہیں ان کے زمیر کیوں خریدنے پڑ رہے ہیں ان کے بیٹیاں کیوں اٹھانی پڑ رہے ہیں ان کے بچوں کے گوشت کو کیوں نوچا جا رہا ہے یہ آپ یہ آپ کسی کے بدن کے گوشت کو نہیں نوچ رہے آپ سیاست کے اس مردہ ضمیر بدن کو مزید تاریخ کر رہے ہیں آپ مت نوچنے دو سیاست کے اس چرے کو مزید جتنا نوچ چکے وہ کافی ہے اور شادہ دیں مت دینے دو اور پاکستان کو تباہ مت ہونے دو آخری بات اے چاند یہاں نہ نکلا کر یہاں الٹی گنگا بیٹی ہے اے چاند یہاں نہ نکلا کر یہاں الٹی گنگا بیٹی ہے اس دیس میں اندے حاکم ہیں نہ درتے ہیں نہ نادم ہیں نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں ہاں ہے اس دیس میں کاروبار بہت ہاں اس دیس میں کاروبار بہت اس دیس میں گردے بکتے ہیں اس دیس میں گردے بکتے ہیں کچھ لوگ ہیں علی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے اے چاند یہاں نہ نکلا کر لیکن ہم مایوس نہیں ہیں ہم اپنے عدلہ پر ہمیں یقین ہیں ہمیں یقین ہیں جس قوم نے ہم نے بھیجا ہے ہمیں بڑی طاقت ہے ہمیں بڑی جستجو ہے ہمیں بڑا حسنہ ہے انشاءاللہ عمران خان نکلے گا آئے گا اور جمعہ نے بات کی تھی عوام کی طاقت سے اس کرسی پر ایک بار پھر بیٹھے گا لیکن وہ تب ہوگا اور پاکستان میں جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو اغوا کرنا بلیک میل کرنا عزت تراج کرنا اگر ہماری طرف سے ہوا ہے وہ بھی غلط ہے اگر ہماری طرف سے کسی کا دروازہ توڑا گئے وہ بھی غلط ہے اگر ہماری طرف سے ہماری حکومت میں رات کو کسی کو اٹھایا گیا وہ بھی غلط ہے لیکن آج آئے انسازی کے نام پہ جب پاکستانی لیڈرشیپ پاکستانی عوام کا مزاق قڑایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے ہمارا اچھا شرم سے شرمسار ہے کہ آج پاکستان میں آئین سازی کی بات ہو رہی ہے ڈیپٹس پیکر صاحب اور آگا عوام خالی ہے بہت شکریہ پاکستان زندہ بات